اسلام فرینز کیا آل چال ہے ٹھیک تھا کہ نہیں میں ہوں محمد فیر اور یہ آج آپ کے لئے بڑا کامن سا نقص لے کے ہوں جو تقریبا ہر دوسرے تیسرے ٹیلی ویجن میں موجود ہوتا ہے خاص کا پرانے ٹیلی ویجن میں کیونکہ اب تو وہی پرانے گئے ہیں اسیری کا دور ہے نقص کیا یہ دیکھیں یہ سکرین میں یہ یہ آپ کو لائنے نظر آئیں گے اس کو سنک کہتے ہیں بیسیکلی یہ نقص جو ہوتا ہے نا ٹریس کرنے میں کافی دے لگا تھا لیکن کیونکہ ہم نے تو یہ اس پر کام کیا ہوتا ہے اس لئے ہم آپ کو شارڈ کٹ طریقے کار بتاتے ہیں تاکہ آپ وہی کام کریں یہ نقص کیسے ہال ہوگا یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہ کسی بھی مارڈل میں یہ ہو سکتا ہے لیکن نقص زیادہ ترک یہ ہوتا ہے یہ کپیسٹر کا یہ ہوتا ہے جیسے یہ میرے پاس اب یہ آپ کپیسٹر دیکھ سکتے ہیں سو یو ایف اور پچاس وولٹ اب بھی گھور کرتے جائیں کہ یہ ادھر ہے تو میں اس کپیسٹر پر نا یہ چوک ہوتا ہے جدھر فلای بیک کا آؤٹ پوٹ والا یہ والا ٹرانسیسٹر لگا ہوتا ہے نا اس کو جو ایک طرق سے اس کو اون کرنے کے لیے یا سوچنگ کرنے کے لیے جو کنیکشن ہوتا ہے نا وہ اس چوک میں سے ہو کے جاتا ہے وہ چوک بھی آپ کا میں دکا دیتا ہوں ہاں یہ چوک ہوتی ہے یہ جو یلو والی ہے اس کے جو بیک سہر پر یہ جو کرنٹ آ رہا ہوتا ہے تو اس کے کرنٹ کو فلٹر کرنے کے لیے یہ جو کپیسٹر یوز کیا جاتا ہے اس سٹیج پر دیکھیں اس کا اس سٹیج پر لگا ہوا ہے کرنٹ آ رہا ہے جو اس کے نا ڈرائیور میں جا رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ آگے جائیں یہ کپیسٹر اس طرف لگا ہوا ہے میں کپیسٹر کے جیسی طرف سے بھی آپ کو شکل دکھا دیا تو یہ دیکھیں یہ وہاں کپیسٹر ٹھیک ہے تو اس میں تو یہ چینہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے تیار ہوا لیکن یہ اوریجم اپلائے الگ کا مارڈل ہے اس لیے اس میں اس جہاں پر لگا چینہ آپ کو تھوڑ دے تک میں کوشش کرتا ہوں دکھا دوں لیکن کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کپیسٹر جب ویگ ہو جاتا ہے تو کرنٹ کو فیلٹر نہیں کرتا جب فیلٹر نہیں کرتا تو سنک بننا شروع ہو جاتی ہے تو ہم نے سمپلی یہ ہی کپیسٹر تبدیل کرنا یہ جو چو کے ساتھ لگا ہوتا ہے یہ اس سٹیج بے آپ دیکھیں یہ ابھی ابھی آپ تصویر کا دیکھیں تھوڑ سا سنک کو ہونے کے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلیر ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اب واضح اصل میں وہ دیکھیں اب یہ آپ کو سنک کے نظر آ رہا ہے تو میں اس کو جیسے ٹچ کروں گا تو یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ بالکل صاف ہو جاتا ہے یہ بسکلی یہ کپیسٹر بدلنا ہوتا ہے کیونکہ یہ کرنٹ کو فیلٹر کرتا ہے تو میں کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صرف شارٹ کٹسا تریقے کار بتاتا ہوں جیسے میں کپیسٹر کو ٹچ کرتا ہوں وہ دیکھیں آپ یہ میں نے ٹچ کیا کپیسٹر کو صاف ہو گیا یہ سنک صاف ہو گیا اب کپیسٹر کو اتار ہوں یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمپلی یہ جو ڈرائیور والا کپیسٹر ہوتا ہے یہ ہم نے اتارنا ہوتا ہے یہ ہی تبدیل کرنا ہوتا اب چینہ کی کٹ میں بتاتا ہوں بھائیوں کو یہ میرے پاس چینہ کا سرکٹ ہے یہ اس کا ڈرائیور لگا ہے ٹھیک ہے تو اس کا یہ جو کپیسٹر ہوتا ہے یہ دیکھیں ادھر سے ہو کے آپ نے یہ کپیسٹر جتے سے مین اس کو جا رہی ہے جتے سے مین جا رہی ہے یہ اس کو مین جا رہی ہے ایک یہ کپیسٹر لگا ہے یہ وہاں یہ بدلنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک یہ پیچھے سے مین آ رہی ہے یہ وہاں یعنی کہ یہ آپ نے کپیسٹر بدلنا ہوتا ہے کوش کریں کہ یہ جو کپیسٹر لگا ہے یہ آپ بدل دیا کریں اس سے سنکھ ٹھیک ہو جائے گا اس کا ایسے جگہ پر لگا ہے لازمی نہیں اس جگہ پر لگا ہوتا یہ ہے کہ جب ایسے پچیس وولٹ آتے ہیں تو درمیان میں ریزسٹنس ہوتی ہے لگانے کے بعد کرانٹ کم ہو جاتا ہے تو پھر آگے کپیسٹر لگایا جاتا ہے اس کو فلٹر کرنے کے لیے کرانٹ کو برقرار کرنے کے لیے تو یہی مختصر تھی ہے تھیوری ایس کی جو میں بتانا چاہ رہا تھا لیکن بھائی لوگ اتنا لمبا لمبا چکر کرتے رہتے ہیں لیکن اتنا لمبا چکر ہوتا نہیں ہے سینک کی پرابلیں بیسیکلی زیادہ تر کپیسٹر میں ہوتا ہی ہے جس میں بھی آپ نے ٹریس کرنا ہے تو اس کو پیسٹر آپ نے بدلنا جیسے یہ ڈرائیور لگا ہو ہیں یہ تو کرانٹ اس کو اس طرف سے جائے گا یہ ہی دیکھیں یہ میں نے کپیسٹر بدلنا یہ میں بار بار بتا رہا ہوں یہ میں نے کپیسٹر بدلنا ہے آپ نے بھی یہی کپیسٹر اس پہ پہلے ٹیچ کر کے دیکھ لیں نا اگڑو پالیٹیف باڑی کے اوپر سے ٹیچ کر کے دیکھ لیں آپ کو پتا چال جائے گا وہ ادھر سے ٹریس ہو جائے گا تو آپ نے اسے حرام سے بدل دینا ہے جیسے یہ آپ بدلیں گے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ حافظ اللہ حافظ